پیچھے چہیدھر بھی نظر ڈالنا ہے گیا جی باجی آپ ہی اگر یہ شیر سنا دیں محترمہ ہماری محترم اور معزز بہن محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ کا یہ مشورہ تھا کہ سراج کا سراج کی غزل کا مشہور شیر سنایا جائے تو میں نے ان سے ہی درخواست کر دی کہ وہ شیر وہ خود سنایا جائے ارشاد بجی خبر تحریر اشت سن خبر تحریر اشت سن نہ جنو رہا نہ پری رہی نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی تو بے رہی اب میرا جو سلسلہ میں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ جو سینئر شاعر کے نام سے ٹین ہوتی ہے اس کو کسی جو سنائے ہوا شیر ہے اس پہ بیٹھ لگانی پڑتی ہے تو سینئر شاعر مرزا غالب ہیں آپ کو بیٹھ لگانی ہے یہ یارو مت اس کا فرے بے مہر کھاؤ میر بھی تھے اس کے ہی یارو کے بیچ چین اسے کہنا ہے شیر جو سینئر شاہر آپ کا وقت خط یاد آدیا شیر آپ کو نہیں آیا چلیس 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 دن پہ جو ذلف گرہدگیر کا پیش تھا یہ اے وقت سیا اپنی گرہدگیر کا پیش پھر چین پڑتی جائیں اب اس سے آپ ہی کو بولنا ہے شیر ارشاد چڑھا کی سامر میں جب مگا اٹھے چہرے سمٹ کے آگئی سینوں میں آفتاب کی آنچ پھر چین ٹائم ہو گیا ہے ان کا پھر ٹائم ہو گیا ہے اور اب آپ سے میری درخواست کہ چین کے سلسلے کو ختم کیجئے اور عام بروپ پر لوٹ آئیے لاکہ یہ مخابلہ جاری رہ سکے جھونے تھے اب لڑتے تھے ماں میری ہے ماں میری ہے بڑے ہوئے اب لڑتے ہیں ماں دیری ہے ماں دیری ہے یہ صرف آپ کو بھولنا ہے اور خدا کی آواستے چین پہ مت آئیے یار احسان نہ اٹھانا کسی بھی حالت میں عزیز لوگ کم ظلم ہے احسان جتا دیتے ہیں نو احسان جتا دیتے ہیں نو اللہ علیف اس کی دھن ہے اس کی سوچ سلیم اپنا دلنا اپنی سوچ پھر چین میں آیا کوئی دوسرا سنا دیجئے آپ نے سنا دیا اچھا کیا ہر جھاڑ میں کابض زال زرہ ڈال نہیں زال زرہ زرہ ہاں زرہ اپنے چہرے سے ذلفوں کو ہٹا لو یہ کیسی شام ہوتی جا رہی ہے زرہ اپنے چہرے سے ذلفوں کو ہٹا لو اس کے آگے یہ کیسی شام ہوتی جا رہی ہے یہ یاد میرا نہ کبھی مجھ سے خفا ہوئے دراغ مجھ کو بتا دے کوئی ایسی دعا یا تاویز پھر زال تاویز زال تاویز کوئی تاویز ہے آپ کے پاس اس ٹیم کو شیر کہنے کے لیے جو وقت میسر تھا وہ ختم ہوا ہے تاویز کو آپ ہی توڑیے زال سے بولنا ہے زون والوں کی دل پر اس کی غزل کہتی ہے حقمرانی دیکھو تو کیوں زبانے تو زبانے میں بہت ہے لیکن لفظ میں سب سے جدا ہے تاویز بہت بہت خوب آج بہت خواہ سے آفیت ہونا ہے اور ایسا بولیے کہ جو اس ٹیم کے لیے شیئر کہنے جیسا ہو وہ کون سا خدا ہے جو وہ ہو نہیں سکتا کہ مر کرے سا تو کیا ہو نہیں سکتا شاوش علیف ایم سلمہ پر نمازی تو اوپر سکانا مت کر کوئی بخانا اسی میں تیری جنت بن دوزہ پہ تیرا دکانا آزان بھی ہو رہی ہے علیف ٹھکانا 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 میں یہ آتا ہے کہ چلی یہ سے بولی دوئی مدد کی غالی مر گیا پریاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا یوں ہوتا تو کیا ہوتا علیف اب گناہ میں نہیں کھونے کے لئے کچھ باقی زندگی تُو نے بھی کس مور پہ پایا ہے مجھے یہ علاقے چھوڑا ہے مجھے مجھے اس طرح سے یاد یہ خل بدے تپڑے انتہا لیتی ہے فراز تطور کا رکھنا علیف اُلٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دن نے آخر کام تمام کیا علیف آب آسو پر پہلے ہیں تیز کرو اب دھی نہیں سوچ بہت اچھا بڑھا چیم سے کوئی شیر ہے آپ کے پاس آتے ہیں غیب سے یہ مزامی خیال میں غالی صریر خام نوائے سروش ہے یہ نوائے سروش ہے یہ نوائے یہ سروش کیا آواز ہے یہ سے سنائی کیا بات ہے کیا آدم ہے یہ یہ لغزش سم اللہ تجھے رے لی خدم خدم سہاروں کا خون دیکھا کر ری راہ اوپت میں تھکنا تھکے گرنا گر کے مر جانا ہے توہین وفائ عشق واپس دور کر جانا اپنا چہرہ اگر آپ ہی دیکھتے پھر کسی میں نہ کوئی کبھی دیکھتے بہت 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 یہ یہ وقت جو تیرا ہے یہ وقت جو میرا ہے ہر کام پہ پہ رہا ہے دھ بھی صرف ہو نہ ہے یہ 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 انداز ہے میرا سمندل فتح کرنے کا میری کاؤس کی کشتی میں کئی جگنوں بھی ہوتے ہیں نون جگنوں بھی ہوتے ہیں نون نہ ہن زفان نہ کوئی رہنوما تلاش کرو تم اپنا بھولا ہوا راستہ تلاش کرو واو وہ مرد نہیں جو در جائے حالات کے اونی منظر سے جس حال مجینہ مشکل ہو اس حال مجینہ لازم ہے یہ یہ مصرہ لگ گیا کس شوق نے محراب مجزد پر گر گئے نادہ جب وقت خیام آیا نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت خیام آیا علی اٹھ کے ادبس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دول کا آغاز یہ زمین تیرا مسکن یہ تیرا مسکن اس زمین سے تم محر محر پیدا کر رے روندے ہے نقش پانک کی طرح دوسرا مائی دلی روندے ہے نقش پانک کی طرح خل بیا مجھے اے عمر رفتہ تو چھوڑ گئی کہا مجھے اے عمر رفتہ تو کہا چھوڑ دیں چھوڑ یہ بھی کیا زندگی ہوئی حیرت انگلیا اڑ گئی جدھر گزرے چیرے بٹائیے پھر سے بولیے یہ بھی کیا زندگی ہوئی حیرت انگلیا اڑ گئی جدھر گزرے حیرت کے ساتھ سانی مسرے کو کیوں جوڑ رہا ہے حیرت پہ زندگی ہوئی حیرت انگلیا انگلی جدھر گزرے یہ یہ بتا تو سکتے ہیں کس زندگی دیا ہم کو غم میں اتنی لذہت ہے انہیں بتا نہیں سکتے یہ یوں تو جینے کو سبھی جیتے ہے دنیا میں مگر زندگی نام میں احساس کی لیداری کام اپنی تصویر خود بنا ہوئے تو خوبہ احساس کتنا دشبال ہے خود کو کوئی چہرہ دینا خود کو کوئی چہرہ دینا علیف اے وطن میں تیری مٹی کا اوگا کودہ ہوں میرے زندگی تیرے نام پہ مٹ جانے کو ہے یہ یہ علم یہ حکومت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تاریم مساوات تے تاریم اس خدا کی جس نے دہا بنایا کیسی زمی بنائی کیا آسم بنائیا علیف اپنی ہی نگر کی گلیوں میں جب غیر جیسا آل ہوا اقبال محمد خان سے کوئی اکرو خمر اقبال بہت 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 اس میں تخلص نہیں پورا نام بھی ہے خمر اقبال کا شیر ہے یہ اور مخامی شیر جب طلبہ سناتے ہیں تو جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس کا شیر ہے ان کو خوشی ہوتی ہے مخامی شورا کے سنا یہ ہوا یہ کیا بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہ شیر سلیم مہجدن صاحب کا ہے اس کے پہلے بھی چین کی رضی پر دو تین شیر کے طلبہ چکے ہیں یوں ہی میرا ضمیر مت کرنا ہم سے سی ہو مخالفت کرنا علی فکر اجانے ہو تو اندھیروں کو کس سجائی دے گبار وقت میں چہرہ کہا دکھائی دے یہ یہ چاپ نرگس کی قلیہ نہ جانے کیسی قلیہ ہے جو روتی ہے جو ہستی ہے اور پھر بھی ہے مال نور نچول عظم کا دامن نظر اٹھاو دے خریب آگئی منزل سفر تمام ہوا علیف امید تو ہے ہر ایک سہارا جہان میں جب تک یہ سانس تک تلق دنیا میں آس ہے یہ یہ بھی سوچئے کبھی تنہائی میں ذرا دنیا میں سے ہم نے کیا لیا اور دنیا کو کیا دیا علیف اللہ میرے رسول کی برقد نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی محمان نہیں اللہ میرے رسول کی برقد نہ چلی جائے اللہ رہ رہ میرے رسول کی برقد نہ چلی جائے دو روز میں کوئی محمان دées یہ یا ہوئے خافر برابر ہم وہاں وہی نازم کتنمائی ہیں یہ یہ کس حساب سے کی تونے روشنی تقسیم ستارے مجھ کو ملے مہتا اس کا تھا بہت علی آوارہ مزاج نے پھیلا دیا آنگر کو آنکھا اس کے چادرے دھرتی کا بچھونا آوارہ مزاج نے یا مزاجی نے آوارہ مزاجی نے پھیلا دیا آنگر کو آنکھا اس کے چادرے دھرتی کا بچھونا آنکھا اس کے چادرے دھرتی کا بچھونا علی یاد رکھیے مجھے وزیر آدھا کا ایک شیر یاد آ رہا ہے آسمان سے کھینچ لی چاند تاروں کی ردہ آسمان سے کھینچ لی چاند تاروں کی ردہ جد مداتی شب کو انہا کیا یہ وزیر آدھا کا شیر ذہن میں آگیا تھا جو میں نے ارس کیا حلی ایک زندگی عمر کے لیے بھی نصیب ہو یہ زندگی تو دن کی رادوں میں کٹ گئی کٹ گئی یہ زندگی تو زندگی سے خود خوشی اچھی انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے یو ہی وہ سب کی ادا دیکھ کی یاد آیا ہے کس خدر جز بدل جاتے ہیں انسان جانا نوم نرمدہ میں گفتگو گرمدہ میں جستجو نرمدہ میں گفتگو گرمدہ میں جستجو رزم ہو یا بزم ہو پاک جی لو پاک باز رزم ہو کے بزم ہو یعنی زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں پڑ چلے یہ یہ خدم خدم بلائے یہ سواد کوئے جانا سواد کوئے جانا وہ یہی سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیادی ہے بہت خوب بہت خود ساریہ بجائی انٹرونٹیوں کے لئے یہ اس کالیفائن مخابلے کا آخری مخابلہ تھا جسے لیک مخابلے کہتے ہیں اور یہ چوبیسمہ مخابلہ تھا ہمارے کل سے اب تک کے مخابلوں کا اس کے بعد وقفہ ہے اور وقفے کے بعد کارٹر فینل مخابلے ہوں گے ہمارے مخابلے میں کل سولہ ٹیمیں ہیں ان سولہ ٹیموں میں سے جو آٹھ ٹیمیں کالیفائی ہوں گی وہ کارٹر فینل مخابلے میں شامل رہیں گی لیکن اس کا یہ خطئی مطلب نہیں ہے کہ جو ٹیمیں کارٹر فینل مخابلے کے لئے کالیفائی نہیں ہوئی ہیں وہ دوپیر کے بعد گھر کو چلی جائے یہ نہیں کرنا ہے نہ طلبہ کو نہ ساسزا کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ٹیمیں اس میں شامل نہیں ہیں وہ ٹیمیں چاہتی ہیں کہ اگلے مخابلے میں وہ آگے بڑھیں ان کا پرفارمنس بہتر ہو تو وہ کارٹر فینل کے مخابلے ضرور ملحظہ کریں اور یہاں موجود رہیں اور کل بھی جو ٹیمیں کارٹر فینل میں سیمی فینل کے لئے کالیفائی نہیں ہو پائیں گی ان تمام ٹیموں کو یعنی تمام سولہ ٹیموں کے اسی طلبہ وہ طالبات کو اور ان کے اسا تزا کو بلکہ ان کے صدر مدرسین کو بھی کل کے سیمی فینل اور فینل مخابلوں کو سننے کے لئے انہیں ملاحظہ کرنے کے لئے سند ایک نات رنگ مندر پہنچنا ہے اب وقفے کے علان سے پہلے میں یہ ایک مرتبہ پھر دورہ دوں کہ ابھی نتائج آپ کے سامنے آئیں گے اور آج شام تک دوپہر کے بعد کارٹر فینل مخابلے ہوں گے ان تمام مخابلوں کو آپ کو پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ہال میں موجود رہنا ہے اتنی ہدایات کے ساتھ میں مخابلہ نتیجہ تیاروں کے سر یہ نتیجہ آنے تک میں آپ لوگوں کو روک رہا ہوں اور اس سیشن کی برخواستگی کا اعلان نہیں کرنا ہوں ابھی جو مخابلہ ہوا ہے مرزا غالب اور فراق گورکپوری ٹیم کے درمیان اس مخابلے میں فراق گورکپوری ٹیم مفتو ٹیم ہے مفتو ٹیم ہے تعلیم بجائیے اس کے لیے بھی بجائیے تعلیم اور فاتح ٹیم ہے مرزا غالب ابھی مجھے جناب زیاؤلحق صاحب نے اطلاع دی ہے کہ بعض مدارس کے ایساتذہ نے اپنے اسکول کے بچوں کو گھروں کو بھیجا دیا رہے تو ان کو جو بہتر لگا وہ انہوں نے کیا لیکن آپ نے وہ شیر ضرور سنا ہوگا مکتبِ عشق کے عذاب نرالے ہیں دستور نرالے ہیں دستور نرالہ دیکھا چلیے جھٹی اسے نہ ملی تو سبخ آپ لوگوں نے یاد کیا وہ ہے نا مجھے یاد نہیں ہے تو آپ لوگوں کو جھٹی نہیں ملنے والی اگر آپ کو بیعت بازی میں پرفیٹ ہونا ہے اور اگلے مقابلے جیتنا ہے اگر تو آپ بلکل ان مقابلوں کو دیکھئے اور جو ٹیمیں باقی رہ رہی ہیں ان سے سیکھئے چیک ہے اب آپ لوگ جا سکتے ہیں